تو مکہ منتری دھامی نے ایسا خاص موقع پر کیا کچھ کہے یہ بھی اپنے درشنوں کو سنا دیتے ہیں یہ ہمارا صحبہ گیا ہے کہ ہم آرنی پردھان منتری جی کے نتوتم میں اس مہان یاترہ کے سہے یاتری ہیں جس یاترہ کا گنتب بھارت کو پرم بیدھاو سالی راست کے روپ میں کھڑا کرنا ہے آرنی پردھان منتری جی جس کٹھین پریسرم دورہ بھارت کو کنہ بشو گروہ بنانے کے لئے پریتنسیل ہیں یہاں نہ کیول میرے جیسے سامان نفیقتی کو بلکہ بھارت کے ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کے مند میں اور ادھک پریسرم کرنے کے لئے آسا اور بشواز کا بیج بھی روپیت کرنے کا کام آپ کا پریسرم اور آپ کا سنکلپ کرتا ہے آرنی پردھان منتری جی کے بتائے مارک پر چل کر اتراخن کو دیش کا سریش راجیہ بنانے کے لئے ہمارا بکلپ بہی سنکلپ کو لے کر ایک نشت ہو کر لگاتار اس کے لئے پریتن کر رہے ہیں بھائیو بہنو دیسٹنیشن اتراخن کا مکھے ہو دیش ہے گرین ایکونومی روزگار کو لے کر ایکولوجی اور ایکونومی کے دوارہ راجیہ کا سموچیت بکاس کرنا ہے تو رامانوج ہمارے ساتھ لگاتار باتچیت کرنے کے لئے بنے ہوئے رامانوج ٹھیک ہے کیندرہ کی ڈبل انجن کی سرکار کی بہت مدد ہے اتراخن کو مل رہی ہے جس کا ہم پریلام دیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو سفل آئیوجن ہو رہا ہے جس میں تین لاکھ کروڑ کے لکش کو بھی حاصل کر لیا کیونکہ دھائی لاکھ کروڑ کا لکش لے کر دھامی سرکار آگے بڑی تھی مکہ منتری دھامی بڑھے تھے لیکن اسے کہیں زیادہ تو لیکن انساب کے پیچھ جو محنت ہے خاص طور پر مکہ منتری دھامی کی وہ رنگ لائی ہے برکول بہت ہی مہتپور سوال آپ نے کیا چاہے وہ مکہ منتری پسکر سنگھ دھامی کی محنت کی ہو ان کی سٹڈجی کی ہو اور دہرہ دون سے لے کر لنڈن تک دبائی سے لے کر کے ممبئی تک جس طرح سے انہوں نے نبیسکوں کے ساتھ میں گراؤنڈن کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اتراخنڈ کی پولیسی کیا ہے چاہے وہ ٹوریزم کی چاہے وہ اگری کلچر کی ہاؤسنگ کی انفراتیکچر کی لوجسٹک کی اور اس کے بعد میں ہائی ایڈوکیشن کی تو اس کو فائدہ فیلال دیکھنے کو ملا ہے لیکن آج اس گلوبل انویسٹر سمیٹ میں جو پہلا سیسن ہوا اس میں ایک بات کا جکر ہونا بہت ہی ضروری ہے بینہ اس کے یہ سملو گلوبل انویسٹر سمیٹ ادھوری ہے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اب اتراخنڈ کا جو پروڈیکٹ ہوگا وہ ہاؤس آب پہ ہمالے کے نام سے جانا جائے گا اس میں ستائیس ایسے پروڈیکٹ سے جس کو جیائی ٹائگ ملا ہے تو یقیناً یہ مخمنطری پوسکر سنگھ دھامی کا پورا جو پلان تھا وہ سکسیچپل ہوا ہے اسی لئے پردھان منطری نریندر مودی نے مخمنطری پوسکر سنگھ دھامی کا آبھار بھی جتایا اور یہ کہا کہ اتراخنڈ سرکار یقیناً ڈبل انجن کی سرکار کے تحت جو کام کر رہی ہے اس سے نیبیسکوں کو فائدہ ہوگا روجگار سرجن ہوگا اسثانی لوگوں کو روجگار ملے گا اتراخنڈ کا جو لوکل پروڈیکٹ ہے اس کی برانڈنگ ہوگی انتر راشتی اس طرح پر اس کا مل ملے گا تو اس طرح سے راج سرکار کا جو پورا پلان تھا وہ یقیناً سفل ہوا ہے کامیاب ہوا ہے اور اس کے لئے مخمنطری کا بھی پردان منطری نریند مودی نے جس طرح سے آبھار جتا ہے یقیناً یہ مان سکتے ہیں کہ اب تک جو سرکار نے ڈھائی لاکھ کروڑ روپے کا لکش رکھا تھا وہ تین لاکھ کروڑ روپے ہوا ہے اور اب اگر دیکھیں تو چوالیس پہتالیس ہزار کروڑ روپے کی گراؤنڈنگ ہونا یعنی کی جمینی اس طرح پر وہ ساری یوجنائیں زمین پر آ رہی ہیں اس سے روجگار کے اوثر کھولیں گے یواؤں کو روجگار ملے گا اس تھانیے جو لوگ ہیں ان کو بھی روجگار کرنے کا بھی اوثر ملے گا بلکل آمانو جو بنے رہی ہے دراصل یہ گلوبل انویسٹر سمیٹ جو ہے امیدوں کا سمیٹ ہے پورے اترہ کھن کے لوگوں کے لئے بیروزگاروں کے لئے یہاں کے لوگوں کے لئے کیونکہ سمیٹ کے ذریعے تین لاکھ کروڑ کا جو نویش دھراتل پر پوری ترقی سے اترے گا تو تصویر بدل جائے گی